جیسے میں نے آپ کو کہا تھا میں بھائی سے بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ وہ پی ایج ڈی کے لیے کس طرح سے آئے تو آپ بتائیے تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجئے اپنا کہ پی ایج ڈی میں کس طرح سے آ سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے آئے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ آپ نے ایکرز ماسٹرز کیا ہوا ہے پاکستان میں تو آپ وہاں سے اپلائی کریں لیکن وہاں سے آپ اپلائی کر لیں کہ وہ آپ کو اپلائی کر لیں کہ آپ کو ایکسپیرینس لینا بہت مشکل ہو جائے گی جرمنی میں چائنا سے تو مل جاتی ہے لیکن جرمنی میں ادھر امریکہ میں وہ نہیں ملے گی میں نے پھر یہ سوچا کہ میں بلاغ اکانٹ کر سکتا ہوں تو میں ماسٹرز کے بیس پر جاؤں اور جب میں وہاں بیٹھوں تو وہاں ایک تو پوزیشنز بہت آتی ہیں آپ کی اپنی یونیویسٹی میں بہت پرفیسرز کے ساتھ آپ کی کونٹرکشن ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ آرلیڈی جرمنی میں ہے تو پھر وہ؟ وہ آپ کو ایج اس چیز کا بن جاتا ہے کہ یہ آرلیڈی جرمنی میں ہے اس کو ویزا ایشو نہیں ہوگا اس کو ہم جب بھی بلائیں گے یہ آ جائے گا میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ داس دن بعد پندرہ دن بعد مہینے بعد جوئن کریں اور بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ تھے جو نہیں جوئن کر سکے ڈیڈ ڈیڈ ماہ کا ڈیفرمنٹ دو دو ماہ کا ڈیفرمنٹ لے کے بھی ان کی وہ پوزیشن انہوں نے ختم کرتے ہیں تو اس پجا سے پھر میں نے یہ سوچا کہ میں جاتا ہوں ماسٹرز کے لیے تو وہاں پہ آپ پھر جو ہیں اسے کونٹینیو کریں پی ایش دی بسکلی بھائی نے کیا کہ انہوں نے پاکستان سے کیا باتا ہے جو سیکنڈ ماسٹرز کرنے کے لیے جرمنی آئے اور سیکنڈ ماسٹرز کرنے کے لیے جب آئے تو پھر یہاں پر آ کر انہوں نے پی ایش ڈیز کے لیے پی ایش ڈیز کے لیے پلائے کیا تو ان کو پی ایش ڈی کی پوزیشن مل گئی تو پھر اب یہ پی ایش دی سٹارٹ کریں گے ایسا ہی ہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان سے جیسے بھائی نے بتایا کہ پاکستان سے جب ہم پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو چانسز تھوڑے کم ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈریکٹ کوئی پی ایس ڈی آفر کر دے پروفیسرز تو اچھا یہاں پر آپ نے کیسے پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کیا آپ نے کسی پروفیسرز کو راپتا ہے پروفیسرز کو ایمیل کی اور اس کے ساتھ یہاں پر ایک انسٹیٹوٹ ہے میکس پلانک انس انسٹیٹوٹ وہاں پہ کچھ انسٹیٹوٹ جو ہیں وہ اپلائی کرواتے ہیں وہ پروفیسرز کو آپ نے کونٹریکٹ نہیں کرنا ہوتا وہ انسٹیٹوٹ آپ کو خود کال کرتا ہے انٹریو کے لیے آپ کا ڈی بارٹمنٹ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے انٹریو کے بعد یا ریجیکشن ہوتی ہے وہ انسٹیٹوٹ نے کرنا ہے وہ پروفیسر کو ایمیل نہیں اس میں آپ نے کرنا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو سارا اپنا cover letter اپنی سی وی اپنے letter of motivation وغیرہ سارا کچھ ادھر اپلائی کرنا پڑے گا انس انسٹیٹوٹ آپ کو انٹریو کے لیے کال کرے گی انٹریو میں آپ کی سلیکشن یا ریجیکشن ہوگی اچھا اچھا تو یہ سارا process آپ کو نہیں کیا اور آپ کو پی ایس ڈی مل گی اچھا اور پی ایس ڈی کے بارے میں یہ بھی بتائیے گا ہمیں تھوڑا سا کہ یہ پیڈ ہوتی ہے مطلب آپ کو یونیورسٹی کی طرف سے اب پی ایس ڈی کرنے کے پیسے ملیں گے سٹیپنڈ ملے گا اچھا تو خیباً کتنا سٹیپنڈ ملتا ہے جوب ہوتی ہے تو یہ جوب کے حساب سے یہ سٹیپنڈ کرتا ہے آپ کی سپروائزر پر سٹیپنڈ تک تو دیتے ہیں یہ رام سے بلکل سٹیپنڈ تو تقریب بات کر رہے ہیں جو بیرکوٹ برلین میں جائیں گے ہو سکتا ہے پانچ ہزارو میونک میں اس پنٹالیس سو پانچ ہزارو یہاں پر سٹیپنڈ ہے فورٹی فائف تک یہ دیتے ہیں یہاں فرانکفرٹ میں چھوٹے شاعروں میں جائیں آپ کا رینٹ تھوڑا ہے آپ کی اخراجات کام ہے وہاں میں نے سنایا کہ ٹرونٹی سیونڈ ہے تھری تھاؤنڈ ڈرہ تو تو پی ایس ڈی کرنے کا جرمنی میں آپ کو سٹیپنڈ ملتا ہے کیونکہ یہ کسی کی پیڈ جوب کی طرح ہوتی ہے اور تقریباً تین ہزار پین تیس سو یورو جیسے بھائی بتا رہے ہیں اس طرح سے پی کیا جاتا ہے ویری کرتا ہے یہ سیٹی تو سیٹی یونیورسٹی تو یونیورسٹی لیکن یہ اچھی اماؤنٹ ہے تین ہزار یورو پر منت یا پین تیس سو یورو پر منت تو یہ ایک اچھی بات ہے تو مطلب آپ جو آپ کا بلوک کاؤنٹ کھلا ہوگا وہ سب آپ کو ویس تو یہ پھر اس طرح سے تو آپ کیا کوئی ٹپ شیئر کرنا چاہو گے باقی سوڈنٹس کے ساتھ جو پی ایس ڈی کے لیے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کریں سی وی اچھی بنائیں اور میں نے بہت سارے یہ کوئیسٹنز سنے ہیں اپنے جونیورسٹی کہ ہماری پبلیکیشن نہیں ہے پبلیکیشن نہیں میٹر کر دی اتنا میرا ایک دوست یوکی میں پی ایس ڈی کر رہا ہے اس کی بھی نہیں ایک اسٹریلیا میں اچھی سکولرشپ پہ گیا اس کی بھی نہیں اگر آپ اچھی سکولرشپ پ جا رہے ہیں وہ ٹیسٹ کلیر کر رہے ہیں جہاں آ کے کر رہے ہیں وہ بہت بہتر ہے آپ کا جرمنی کا ایڈریس ہے آپ کو وہ جب بھی بلائے گا پہنچ جائیں گے لیکن آن ادھر ہینڈ آپ کی سی وی اچھی اور لیٹر آف موٹیویشن اچھا ہو لیکن جو آپ کا انٹرویو ہوگا جو اس نے پروفیسر نے یا انسٹیٹیوٹ نے لینا ہے وہ کلیر آنال آس ہو اگر آپ اس میں ان کو کنونس نہیں کر پائے تو پھر آپ کی ریجا اچھا تو پروفیسر کس طرح سے ڈونڈ آفر کر سکتے ہیں یہ میں کس طرح سے ہوں یہ اکثر انہوں نے ایڈپٹائزمنٹ دیا ہوتا ہے یونیویسٹی کی سائٹ پہ آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ یا پروفیسر جو ہیں وہ موسٹی ٹویٹر پہ اس کو نہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آپ ٹویٹر جائن کریں موسٹی یونیویسٹی کی ڈریکٹ سائٹس پہ دیکھیں کہ پی ایش ڈی پوزیشنز ان جرمنی تو آپ کو یہ بہت ملیں گی اکڈیمک جوبز میں یا میکس پلانک انسٹیٹوٹ میں اور ٹیور بہت پو آپ کو پوزیشن نہیں نا ملے اکسیپٹنس اور ریجیکشن یہ بات کی بات بہت امپورٹنٹ کوششن کی کیا پی ایش ڈی ساری جرمن لینگویج میں ہوتی ہیں کیا آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے نہیں آتی ہے پی ایش ڈی کا جرمن لینگویج سے کوئی لینا دینا نی لیکن جب آپ جوب کرنے جائیں گے پھر آپ کو سیکھنی تو پڑے گی آپ کی پی ایش ڈی آپ کی پی ایش ڈی جو ہے وہ کس سبجیک سے ریلیٹڈ ہے اور کیا وہ انگلیش میں پی ایش تمہارم ڈی پارے ہی اور انگلیش میں مقع também مل رہے ہیں امہ 내� محترم سے پہلے ہیں جو بھی پی ایش ڈی کر رہے ہیں بھائی اور ان کو سٹائپنڈ بھی مل رہے ہیں اب ماسٹرز کرنے کے لیے سکتے ہیں اور پھر پی ایس ڈی پوزیشن کے لیے پلائے کر سکتے ہیں تو ہم تھنکس کہتے ہیں بھائی کہ انہوں نے اتنی انسائیٹ فل چیزیں ہم سے شیئر کی ہیں تھنکیو تھنکیو اللہ حافظ اللہ حافظ